ہیلو یار اور السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل کاسیم ہیش تو آج کی ویڈیو ایک سٹوری ڈیم ویڈیو ہونے والی ہے تو جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں جو بیٹھے ہیں وہ لیٹ جائیں اور جو لیٹے ہیں وہ سو جائیں تو سٹوری کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے جیسی سٹوری ہے سولہ اکتوبر دوہزار اکیس کی اور آج ہی کے دن میں یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا ہوں اور شاید ایک دو دن میں اپلوڈ بھی کر دوں تو سولہ اکتوبر دوہزار اکیس شام پانچ بجی آیا جی میرا میٹرک کا رزل اور الحمدللہ بہت اچھی نمبروں کے ساتھ فیل ہو چکا ہوں میں سے فیل تو نہیں ہوا مگر میں صرف پاسنگ واکس لے کے پاس ہوا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ میں شفقت انکل کی شفقت کی وجہ سے پاس ہوا یعنی کہ جب انہوں نے صدقے کے 33-33 نمبر دیئے ان سے پاس ہوں ابھی ریزلٹ ارناؤنس ہوئے ایک منٹ بھی نہیں گزرا کہ میرے ویڈس اپ پہ میسجوں کی برسات ہو گئی اور میں نے بھی ایک مطمئن بغیرت ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے کسی کو ریپلائی نہیں دیا ریپلائی دے کہ کہتا بھی کیا کہ میں صرف پاسنگ واکس لے کے پاس ہوا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ میرے ساتھ دو نمبری ہوئی ہے اور ادھر لوگوں کے جانا جانا سو نمبر پورے پورے نمبر آ رہے ہیں ارے واہ بھائی واہ اس بات کا تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ریزلٹ آنے کے بعد دو چیزیں گار آتی ہیں اگر تو آپ کا ریزلٹ اچھا آیا تو آپ کے گھر مٹھائی آئی اگر تو آپ کا ریزلٹ برا آیا ہے تو آپ کے گھر رشتہ دار آئیں گے اور ریزلٹ کے بعد میرے گھر تو رشتہ دار ایسے جمع ہو گئے تھے جیسے برسات کے بعد نالوں میں ڈڈو جمع ہوتے ہیں اور دوسری طرف میرے گھر والے جن کو اس بات کا مکمل یقین تھا ان کو مجھ پر پورا پورا بروسہ تھا کہ ہمارا بیٹا ہے انشاءاللہ کچھ چبل ہی مارے گا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں کتنے قابل ہوں اسی لئے میری امی نے رشتہ داروں کو یہ گئے کر شارٹ کرا دیا کہ ہم نے تو اپنے بیٹے کا گھر سے ہی نکال دیا ابھی ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں وہ پاس ہو فیل ہو جیے مرے جو مرضی ہو اور دوسری طرف آتے ہیں آپ کے وہ کلاس فیل ہو جو اپنا ریزلٹ آپ کو بتاتے ہی نہیں والا بندہ تیرے گول پوچھے تو ریزلٹ دازت تیرے گڑا نمبر سکھا جانے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کیا میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے اچھے نمبر نہیں دیئے گے یا میرا مقصد اپنے رشتہ داروں کو برا بلا کہنے کا ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے کام نمبر آ گیا تو کوئی بات نہیں اور نیکس ٹائم پھر ٹرائی کر لینا اور ٹینشن نہ لینا سلمانی فکی کھانا اور رام سے سو جانا میں نے یار سچی میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو ریزلٹ کے وجہ سے سٹریس لیتے ہیں اور ٹٹے ہوئے باندر کی طرح مو بنا کر بیٹھے رہتے ہیں یار میں بھی تو ہوں نا میرے بھی کام نمبر ہیں تو میں کیا کروں ہار پک پی کے خودکوشی کر لوں نہیں یار صرف مارک سے یہ جج نہیں کرتے کہ تم کتنے قابل ہو تو امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو بھی آپ کا پسند آئی ہوں گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب گر دو اور کمنٹ کر کر بتانا ہے ویڈیو کیسے لگے تب تکیلیو پیس آؤٹ تیرا یہ علاقہ نی ہے جلن وائبز بڑھتے ہیں فائر یا سیوال لائنز کھڑے ہوتے ہیں ہر جگہ ایدھر ٹھولے ہمیں روکے بولیں تو تک دے تھوڑے کھولے